ہلو گائز میں ہوں جنے دزیز اور آج میں آپ کو ویڈیو جو دکھانے والا ہوں اور جن کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ پولیوڈ کے بہت بڑے ایکٹر ہیں وہ اپنی خوبصورت پرسنیلٹی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اپنی خوبصورت باڈی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے ریتک روشن کے بارے میں چلیں سب سے پہلے میں آپ کو ان کی پرسنل انفرمیشن دے دیتا ہوں یہ پیدا ہوئے دس جنوری انیس سو چو اکتر کو ان کی ایج ہے فورٹی ایٹ ایئرز اور یہ ممبئی میں پیدا ہوئے ان کی جو ہوبیز ہیں وہ ہے ٹریولنگ جیمنگ اور ریڈنگ کرنا ٹریولنگ کا تو پتہ نہیں لیکن ان کی جیمنگ ان کی موویز میں دیکھتی ہے ان کی بوڈی ان کی فیزک اور ان کا کریئر جو سٹارٹ ہوا بولی وڈ میں وہ دو ہزار میں فلم کہونا پیارے سے سٹارٹ ہوا جن کے لیے ان کو پیسٹ ایکٹر کا اوارڈ بھی مل چکا ہے اس کے بعد دو ہزار چار میں ان کی فلم آئی کوئی مل گیا اور اس کے لیے بھی ان کو پیسٹ ایکٹر کا اوارڈ ملا دو ہزار سات میں دوم ٹو آئی اس کے لیے بھی ان کو پیسٹ ایکٹر کا اوارڈ ملا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی سارے اوورڈز ہیں جو وہ اپنے نام کر چکے ہیں اگر میں ان کی بوڈی حوالے سے بات کروں تو ان کی بوڈی اور ان کی جو فیزیک ہے اس کے حوالے سے ان کی جرنی کافی اوپر نیچے اوپر نیچے ہوئی ہے مطلب ان کا گراف بہت اوپر نیچے کیوں کہ ان کے مطلق انہوں نے کافی ساری موویز میں کبھی اپنا ویٹ لین کیا کبھی اپنا ویٹ گین کیا تو ایسا بوڈی بیلڈر میرے لیے یہ بہت انوکھی بات ہے کہ ایک ایکٹر اسے کیسے کر سکتا ہے کیسے اپنی بوڈی کو بار 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 ٹرانسفورم کر سکتا ہے کوئی مل گیا تو آپ سب کو یاد ہوگی جو کہ دوہزار تین میں آئی اس میں انہوں نے ایک کریکٹر کیا تھا ایک بچے کا سکول جانے والا بچہ تو آپ سوچیں کہ اس کے لیے ان کو کتنا ویٹ لوس کرنا پڑا ہوگا بلکل ایسا ہی ہے تو ریتی کروشن بتاتے ہیں کہ اس کریکٹر کے لیے انہوں نے اپنی بوڈی کو کافی زیادہ لین کیا تھا کیونکہ اس کریکٹر میں ان کو آنا تھا اور ساتھ دی ساتھ جب لاسٹ کے جو سینز اگر آپ دیکھیں اس مووی کے تو اس کے لیے انہوں نے اپنی بوڈی کو دوبارہ ٹرانسفورم کر کے ایسا مسکیولر بوڈی دکھائی اس کے بعد ان کی جو فلم تھی گزارش گزارش مووی میں جو ان کا کریکٹر تھا اس کے لیے ان کو ویٹ گین کرنا تھا تو یہ کافی چیلنجنگ تھا ان کے لیے کیونکہ سڈن ویٹ گین کرنا کچھ سالوں بعد اور ریتی کروشن کے لیے یہ بہت مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ نیچرل لک میں آتے ہیں کسی بھی کریکٹر کے لیے تو گزارش کا جو ان کا کریکٹر تھا اس کے لیے وہ ایک ڈسیبل بنے ہوئے تھے جو کہ ویلچئر پر گھومتا ہے بٹ ان کو وہ مسکیولر بوڈی نہیں چاہیے تھے تو اس کے لیے انہوں نے کافی محنت کی اپنا ویٹ گین کیا کیونکہ مسکیولر بوڈی سے ایک فیٹ بوڈی میں آنا نوٹ ایزی بٹ انہوں نے یہ بھی کر دکھایا اس کے بعد جب ان کی مووی آئی کرشت تھی وہ آپ سب نے دیکھی ہوگی لیکن اگر گزارش کے بعد مطلب میرے خیال سے دو سال بعد ان کی وہ مووی آئی گزارش کے بعد اور اس میں آپ سب نے ان کی بوڈی دیکھی لیکن وہ بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ گزارش کے بعد ان کو پھر سے کرش کے کریکٹر میں آنا میری نظر میں بہت بہت مشکل تھا بٹ انہوں نے یہ چیلنج بھی ایکسیپٹ کیا اور زیادہ نہیں صرف اور صرف 12 ویڈز تو ان 12 ہفتوں میں انہوں نے اپنی بوڈی کو ٹرانسفورم کیا اور کرش 3 جیسا کریکٹر آپ نے دیکھا ہوگا ایک سپر ہیرو کا کریکٹر تھا انہوں نے بہت خوبی ادا کیا اور میں تو تب سے ان کا فین ہو گیا جب ان کے سکس پیک اور ان کے وہ بائسیپس ایک ہے تو میری نظر میں وہ ایزی نہیں تھا ان کے لیے بٹ 12 ہفتوں میں اگر انہوں نے کر دکھایا تو باس ہیٹس آف دین ان کی ایک موی آئی تھی سپر تھرٹی جس میں انہوں نے کریکٹر کیا تھا آنند کمار کا آنند کمار کی فیزیک اگر دیکھی جائے تو وہ ایک موٹے سے بندے تھے جو مطبع اتنا موٹا کے بندے کا بیلی فیڈ بھی دکھے اور میں تو کبھی ایمیجن بھی نہیں کر سکتا کہ ریتک روشن ایسے کریکٹر میں کبھی آ سکتے ہیں مطبع بلکل اپنی بوڈی کو خراب کر دینا آوٹ آف رینج جس طرح ہم ریتک روشن کو دیکھتے ہوئے آئیں تو یہ کریکٹر بلکل ہی الگ تھا ان کے اتنی جو ایکٹنگ کی جرنی ہے جو فلموں کی جرنی ہے وہ بلکل ہی الگ تھا لیکن آنند کمار کا کریکٹر انہوں نے کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا بیٹ گین کیا جو کہ سب کے لئے شوکنگ اور سپرائزنگ تھا اپنی ایکٹنگ سے تو انہوں نے سب کے دل جیت لیے برٹ بوز ایزا بوڈی بلڈر جب میں نے ان کی فیزک دیکھی تو میں بڑا مایوس ہوا کہ یار یہ کیا کر دیا اور اب پتہ نہیں یہ بندہ دوبارہ اس فیزک میں ہمیں دکھے گا بھی یا نہیں برٹ پھر مووی آئی ان کی وار اور وار میں جو ان کا کریکٹر تھا کبیر کا تو بہت سب کو ہلاکے رکھ دیا انہوں نے کیونکہ آنند جیسا کریکٹر کرنے کے بعد اور پھر وار میں کبیر بن کے آنا وہ واقعی سپرائزنگ اور شوکنگ تھا بٹ ریتک روشن تو ریتک روشن ہے ان کے لئے کچھ بھی ایمپوسیبل نہیں انہوں نے پھر سے اپنی ٹریننگ شروع کی ڈائریکٹر کی طرف سے ان کو پھلکل سکتی سے تھا کہ بھائی آپ کو اس کریکٹر میں آنا ہے اپنے آپ کو اتارنا ہے اپنی فیزک کو پھر سے مینٹین کرنا ہے مطلب ٹرانسفورم کرنا آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا ویٹ گین کرنے کے بعد اس کو لوس کرنا آپ دونوں مووی کی کمپیریجن کریں ان کو دیکھیں آنند کے کیریکٹر میں اور کبیر کے کیریکٹر میں تو آپ کو بہت فرق ملے گا ایسا بوڈی بیلڈر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی کتنے جی جان سے انہوں نے محنت کر کے دوبارہ وہ اپنی فیزک میں آیا اپنے آپ کو ٹرانسفورم کیا تو سوچنے والی بات ہے مطلب اتنا سوچو تو خود بھی تھک جاؤ لیکن پھر بھی ریتی کروشن نے وہ بھی کر دکھایا وہ بھی زیادہ نہیں صرف دو مہینوں میں پاس مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو مانی نہیں سکتا کیسا ہو سکتا ہے لیکن ریتی کروشن نے کیا ہے تو بھائی ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں وہ اور جب وہ اس مووی میں آئے تو ہم سب نے دیکھا ان کی بوڈی ان کی فیزک مطلب کوئی بھی فرق نہیں تھا مطلب آپ نے اگر ان کو پہلی مووی میں دیکھا ہو اور پھر اگر آپ ان کو وار میں دیکھیں تو سیم فیزک آپ کو ملے گی تو ریتی کروشن کچھ بھی کر سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں باس چلیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ لازمی کیجئے لائک کا بٹن دبا دیجئے اور آنے والی ایسی ویڈیوز اور بھی آئیں گی تو پلیز سسکرائب بھی کر دیں تینکیو